عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کھیری.com ناظرین آج اس وقت ہم اتر پردیش کے زلہ سیتا پور کے تاریخی قصبہ خیر آباد میں حاضر ہیں وہ خیر آباد جو جنگ آزادی کے پہلے مجاہد مجاہد عاظم حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیر آباد ہے وہ خیر آباد جو حضرت شیخ سعد الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیر آباد ہے وہ خیر آباد جو حضرت مقبول انور قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا خیر آباد ہے اس مقدس سرزمین پر نجانے کتنے اولیاء اکرام آرام فرما ہیں وہ خیر آباد جس خیر آباد کی سرزمین انتہائی علم و عدب کے حوالے سے دیکھا جائے یا روحانیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ خیر آباد کی مقدر سرزمین انتہائی زرخیز ہے وہ خیر آباد جس کا انٹرنیشنل میپ پر پوری دنیا کے اندر جس خیر آباد کا نام مشہور ہے اور وہ نام حضرت مورانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جانا جاتا ہے ناظرین آج ہماری حاضری خاص طور سے خیر آباد شریف کی ایک اس سرزمین پر اس مقدس آستانے پر ہو رہی ہے جسے عرف عام میں چھوٹے مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کے آستانے کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ محلہ میاں سرائے ہے اس محلے میں یہ آستانہ واقع ہے اس آستانے پر آپ کی مزار پور انوار ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر بزرگان دین کے مزارات ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو تفصیلی جو بھی ہمیں جانکاری ہے ہم آپ کو تفصیلی جانکاری دیں گے آپ سے شیئر کریں گے حضرت چھوٹے مخدوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سوان حیات کے حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو بتائیں گے اور ان کے روزہ مبارک کی اور خاص طور سے مزار شریف کی بھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے تو سب سے پہلے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو مزار شریف کی زیارت کرانے جا رہے ہیں 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 موسیقی ناظرین اس وقت میں حضرت چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف کے بلکل قریب میں موجود ہوں اور یہ جو مزار شریف ہے وہ یہ مزار شریف حضرت چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی مزار شریف ہے اور اس سے متصل دوسری جو مزار شریف ہے وہ آپ کے شہزادے آپ کے صاحبزادے سید اب الفتح رحمت اللہ علیہ ان کی مزار شریف ہے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند یہاں آ کر اور حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں نیاز کرتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی اپنی مرادیں ہیں وہ مرادیں بھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کے وسیلے سے محبوب بندوں کے صدق و طفیل ان کی مرادوں کو اللہ تعالیٰ پورا بھی فرماتا ہے ناظرین ابھی حضرت کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو باہر جو بھی جانکاری مجھے ہے ہم آپ کو باہر ان کی سمانہ حیات ان کی حیات مقدسہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ناظرین چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی جو یہ درگاہ شریف ہے اسی درگاہ شریف میں مسجد ہے اور اس مسجد کے پیش امام حافظ محمد طیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں حافظ صاحب یہ بتائیے کہ حضرت چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کو کیا جانکاری ہے جو جانکاری ہو آپ شیئر کریں ہمارے ناظرین سے ہمیں یہی جانکاری کہ آپ رحمت اللہ علیہ علم کے لیے کافی دور دور گئے ہیں یہاں تک کہ پنجاب ملتان کافی دور دور علم حاصل کیا ہے تب جا کے اس خیرابات کی سرزمین پر علم اس قدر فیلایا ہے کہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں خیرابات کی سرزمین پر جگہ جگہ اولیاء اکرام آرام فرما ہے حضرت کا عرص کب ہوتا ہے آپ کا عرص مبارک سعاد ربیل اول کو ہوتا ہے اور یہاں کی سروات ہوتی ہے چار اور پانچ چھے اور ساتھ سے آپ کے ساتھ زادی جو ہیں عبدالفتح قدس صلی اللہ رحمت اللہ علیہ ان کا عرص مبارک چھے ربیل اول شرک کو ہوتا ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا عرص ساتھ ربیل اول کا ہوتا ہے اچھا عرص کے موقع پہ تو بہت ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں عقیدت مند آتے ہیں اس کے علاوہ بھی آتے رہتے ہیں ہاں تو آتے رہتے ہیں کبھی جمعرات وغیرہ پڑھتی ہیں باقی اور پرگرام ہوتے ہیں مدرسہ بھی چلتا ہے دشتار بندی ہوتی ہے اس میں بھی بہت آتے ہیں آپ کے مدیدین بہتے ہیں وہ بھی آتے رہتے ہیں بیچ میں باقی عرص میں تو کافی آدمی آتا ہے اس وقت اس درگاہ شریف کے جو سجادہ نشین ہیں وہ کون ہیں حضرت سید عزیز الحسن مدنی میاں صاحب جی قبلہ مدنی میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم وہ اس وقت چونکہ آج جب میں حاضر ہوا ہوں تو آج وہ باہر تشریف لے گئے ہیں اور ورنہ میں ان سے بھی ملاقات کرتا تو ان کی غیر موجودگی میں پیش امام صاحب نے چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختصرا جو بھی بتایا اچھا یہ حضرت یہ جو مزارات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مزارات یہ کن کی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں کیونکہ کافی پرانی ہے ہم ابھی آئے ہیں اس کا علمہ نہیں ہے نظرین یہ جو مزارات آپ دیکھ رہے ہیں اسی کیمپس میں اسی درگاہ شریف میں بہت سے مزارات ہیں اور ہم دیکھتے ہیں در شاید لکھا ہوا بھی ہے یہ مفتی سید شاہ عزیز احمد سجادہ نشین درگاہ حضرت نظام الدین الہدیہ چھوٹے مقدوم صاحب خیر آباد تو جو سجادگان ہیں میرے خیال سے غالباً جو سجادگان رہے ہیں اور ان کے جو خانوادے کے جو حضرات رہے ہیں ان کی یہ مزارات آپ دیکھ رہے ہیں ان کی یہ تمام مزارات ہیں یہ مزار شریف آپ دیکھیں ناظرین یہ حضرت مقدوم سید محمد عیسی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا وسال چار سفر ایک ہزار ارسٹھ میں ہوا ہے اور یہ چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے نبیرہ یعنی پوتے ہیں تو ان کی یہ مزار شریف آپ اس مزار شریف کو بھی آپ ملاحظہ کریں اور آپ اس کی زیارت کریں اس کے علاوہ سامنے ایک اور مزار شریف دکھائی پڑ رہی ہے جو سید محمد عالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار شریف ہے اور ان کا سن ویسال بھی غالباً ایک ہزار سات ہجری لکھا ہوا ہے یہ مزار شریف ہے یہ مزار شریف آپ کے نبیرہ آپ کے پوتے صاحب کی ہے اس کے علاوہ یہ آپ دیکھیں ادھر یہ مسجد ہے جو کی اسی درگاہ شریف کے اندر ہے اسی درگاہ شریف کے کیمپس میں ہے اور ادھر بھی مزارات ہیں ان کی بھی آپ زیارت کریں اور اس میں یہ مزار شریف بھی سید حسین احمد رزوی صاحب جیسا کی اس پر لگا ہوا یہ بھی میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید اسی خانوادے سے سبھی کا تعلق ہے اور اس وقت آپ دیکھیں یہاں سے یہ روزہ شریف دیکھیں روزہ شریف اور یہ جو گمبد ہے گمبد کی تعمیر کس نے کرائی تھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی تاریخ کیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مزار شریف یہ حافظ سید جمال الدین صاحب ان کا وسال تیرہ ربیو سانی تیرہ سو بیس ہجری میں ہوا ہے ان کی یہ مزار شریف دیکھ رہے ہیں دوسری مزار شریف پر چونکہ کوئی قطبہ وغیرہ نہیں لگا ہوا ہے یہ خانکہ شریف ہے اور یہی پر جو موجودہ سجادہ نشین ہے سید عزیز الحسن جنہیں محبتوں کے ساتھ مدنی میاں کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مزار شریف اس کی بھی آپ زیارت کریں موجودہ وقت میں جو سجادہ نشین ہے سید عزیز الحسن میاں المعروف مدنی میاں قبلہ ان کے والد گرامی حضرت سید حسن میاں رحمت اللہ تعالی ان کی یہ مزار شریف ہے اور یہ بلکل ٹھیک سامنے روزہ مبارکہ کے ٹھیک سامنے یہ مزار شریف ہے اور آپ کا وسال بھی ابھی بہت زیادہ سال نہیں ہوئے ہیں کیا؟ سن؟ ہزار چودہ میں چودہ میں تقریباً مان کے چلیے دس سال ہونے کو ہیں دو ہزار چودہ عیسوی میں سید حسن میاں رحمت اللہ تعالی کا وسال ہوا تھا تو آپ کے بارے میں اُرس وغیرہ کب ہوتا ہے؟ اگلے مہینے ہیں پانچ زیقائدہ پانچ زیقائدہ اچھا پانچ زیقائدہ کو حضرت حسن میاں رحمت اللہ تعالی کا بھی اُرس ہوتا ہے تو اس اُرس میں بھی کسیر تعداد میں آتے ہوں گے تو ناظرین یہ مزار شریف بھی ہم نے آپ کو دکھائی کہاں کہاں سے آتے ہیں عقیدت مند؟ ممبئی، کرناٹک، بینگلور دور دور سے تمام حضرت آتے رہتے ہیں اور جو سلسلہ صفی پور ہے مجھگوہ شریف ہے یہ لکھنو ہے تو جہاں جہاں سے بھی سلسلہ ہے سب وہاں کے آتے ہیں عقیدت مند کھیلی، لکیم پور کئی زلوں سجادگان آتے ہیں کئی زلوں کے عقیدت مند بھی آتے ہیں اس کے علاوہ جو آستانہ آلیہ ہے اور آستانہ آلیہ کی جو ابتری شخصیت حضرت چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ان کے سلسلے کے جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں ان اولیاء اکرام کے آستانوں کے جو سجادگان ہیں وہ بھی جب اُرس ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اُرس ہو یا حضرت حسن میاں علیہ الرحمہ کا اُرس ہو تو ان اُرس کے مواقع پر وہ یہاں حاضر ہوتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر یہ کتبہ بھی لگا ہوا ہے اس میں حضرت چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جو شہزادیں ہیں صاحبزادیں ہیں حضرت مقدوم ابو الفتح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کا جو وصال ہے وصال کی تاریخ اس پر لکھی ہوئی ہے چھے ربیو الاول ایک ہزار گیارہ اور اس طرف جو وصال کی تاریخ ہے یہ حضرت چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ وفات ہے اور سات ربیو الاول نو سو ترانوے بروز جمعہ ناظرین اس وقت میں حضرت سید چھوٹے مقدوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے آستانے پر میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ٹھیک پیچھے مزارات ہیں حضرت چھوٹے مقدوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خیر آبادی پورا جو اصل نام ہے وہ حضرت سید نظام الدین اللہ دیا یہ آپ کا پورا اسم مبارک ہے اور آپ چشتیا سلسلے کے وزرگ ہیں کم عمری ہی تھی بچپن کے ہی عالم میں آپ اپنے والدِ گرامی کے ساتھ اس قصبہ خیر آباد شریف کی ایک بہت ہی عظیم ہستی بہت جید ولی کامل حضرت شیخ سعد الدین المعروف بڑے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے بچپن کا عالم تھا اور اسی بچپن کے عالم میں ہی آپ ان سے مرید ہو گئے تھے مرید ہونے کے بعد میں حضرت شیخ سعد الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جاؤ حصول تعلیم کرو یعنی تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل کرنے کا حکم فرمایا تھا اور پنجاب جانے کے لئے فرمایا تھا حکم کی تعمیل کی گئی اور حضرت سید نظام الدین المعروف چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں پنجاب تشریف لے گئے اس کے علاوہ کچھ اور علاقوں میں بھی گئے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب آپ خیر آباد شریف تشریف لائے تو اس وقت حضرت شیخ سعد الدین المعروف بڑے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا تھا اور جس دن خیر آباد میں تشریف لائے ہیں اس دن ارز تھا حضرت بڑے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا ارز تھا اور جب آپ تشریف لائے تو حضرت بڑے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے جو خلیفہ خاص تھے حضرت شاہ صفی رحمت اللہ تعالیٰ ان کو حضرت بڑے مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک خرقہ شریف عطا کیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جب نظام الدین آئیں تو انہیں یہ خرقہ خلافت عطا کر دینا اس خرقہ خلافت سے نواز دینا جب آپ آئے عرص کا دن تھا اور عرص کے موقع پر محفل سمہ ہو رہی تھی جب محفل سمہ ہوتی دیکھی تو حضرت سید نظام الدین الہدیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے قدم پیشے ہٹا لیے چونکہ مزامیر نہیں سنتے تھے تو یہ دیکھ کر شاہ حضرت شاہ صفیر رحمت اللہ علیہ نے جو قوال تھے ان کو منع کر دیا کہا مزامیر بند کر دے اور سب کو ہٹا دیا تاریخ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے جیسا کی بتایا گیا لکھا گیا ہے کہ سارے جو سازندے تھے جو قوال حضرات تھے وہ ہٹ گئے ہٹنے کے بعد اپنے آپ جو وہاں پر موسیقی کے آلات تھے ان میں سرود ہونے لگا بجنے لگے تو یہ منظر دیکھ کر حضرت سید نظام الدین المعروف چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ پر قیفیت تاری ہو گئی اور آپ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو حضرت شاہ صفیر رحمت اللہ علیہ اس وقت اس محفل میں نہیں تھے دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وہ مجگوہ شریف گئے ہوئے ہیں یہ سن کر حضرت چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ مجگوہ شریف تشریف لے گئے جب مجگوہ شریف تشریف لے گئے تو بتایا گیا کہ وہ لکھنو گئے ہوئے ہیں لکھنو جب گئے تو یہ بتایا گیا کہ وہ صفی پور گئے ہوئے ہیں یہ سن کر پھر چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ علیہ صفی پور گئے صفی پور جب گئے تو یہ بتایا گیا کہ وہ خیر آباد آ گئے ہیں یہ سن کر پھر آپ خیر آباد واپس نہیں آئے بلکہ صفی پور میں ایک خانکہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور اس خانقہ کی تعمیر میں بغیر کسی عجرت کے حضرت سید نظام الدین المعروف چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے کام کرنا شروع کر دیا یا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ جو مزدور کام کرتے ہیں اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیا بغیر کسی عجرت کے اور اس کے بعد پھر خیر آباد تشریف لائے ملاقات ہوتی ہے حضرت شاہ صفی رحمت اللہ تعالیٰ سے اور جب ملاقات ہوئی تو حضرت شاہ صفی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نظام الدین تم نے اپنی بنیاد مضبوط کر لی ہے یہ کہہ کر جو خرقہ خلافت حضرت شیخ صعد الدین رحمت اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اس خرقہ خلافت سے آپ کو نوازا ناظرین یہ صفی پور مجگوہ شریف لکنو خیرہ با شریف اس کا ایک سلسلہ ہے مجگوہ شریف کی بہت ہی معظم محترم اور ایک بہت بڑی شخصیت حضرت شیخ صارنگ رحمت اللہ تعالیٰ وہاں وہ آرام فرما ہے حضرت شیخ صارنگ رحمت اللہ تعالیٰ کے مورید خاص خلیفہ خاص لکنو کے حضرت شاہ مینہ رحمت اللہ تعالیٰ ہیں اور حضرت شاہ مینہ شاہ رحمت اللہ تعالیٰ کے مورید خاص خلیفہ خاص حضرت شیخ صعد الدین المعروف بڑے مقدوم صاحب خیرہ با دی رحمت اللہ تعالیٰ ہیں اور یہی سے سلسلہ صفی پور جاتا ہے تو خیرہ با شریف مجگوہ شریف لکنو شریف اور صفی پور شریف یہ پورا ایک سلسلہ ہے جو آپس میں متصل ہے تو اس طرح سے حضرت سید نظام الدین المعروف چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کو خرقہ خلافت عطا ہوا اور اس کے بعد میں پھر آپ نے خرابہ شریف میں رہ کر چونکہ حکم ہوا تھا یہی رہ کر پھر آپ نے دین کی تبلیغ کی اور خاص طور سے تعلیم پر خصوصی توجہ دی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں آپ نے لکھا ہے کہ حضرت سید نظام الدین اللہ دیا رحمت اللہ تعالیٰ صاحب کرامت بزرگ ہیں ناظرین آپ کے جو شہزادیں ہیں حضرت سید اب الفتح رحمت اللہ تعالیٰ وہی آپ کے علمی اور روحانی وراثت کے امین ہیں آپ کی اولادوں میں کثیر تعداد میں علماء اکرام ہوئے ہیں دین کی تبلیغ فرمائی علم دین سے پورے علاقے کو منور کیا اور آج بھی کئی صدیان گزرنے کے بعد بھی ناظرین آج بھی یہ جو آستانہ ہے یہ مرجع خلائق ہے آج بھی اس آستانے سے دریائے فیض جاری ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کا آخری زمانہ تھا تو وہ اکبر کا دور تھا بادشاہ اکبر کا دور تھا اور بادشاہ اکبر کے جو بہت قریب کے لوگ تھے وہ حضرت سے بغض بھی رکھا کرتے تھے ان میں بہت سے تھے پریشان بھی کیا کرتے تھے اور کئی بار یہ ہوا کہ حضرت کو بادشاہ کے دربار میں بھی بلائے گیا جب ایک بار آپ تشریف لے گئے تو آپ کی حیبت سے بادشاہ اکبر کھڑا ہو گیا تھر تھرہ کر کھڑا ہو گیا بادشاہ اکبر کا جو ایک بہت ہی خاص موتمید تھا فیضی تو فیضی بھی کہیں نہ کہیں پہ پہلے وہ بغض اور حسد آپ سے رکھتا تھا لیکن پھر آپ کی کرامات دے کر آپ کے معاملات دے کر وہ آپ کا عقیدت مند ہو گیا ناظرین جیسا کی کتابوں میں تاریخ کے کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ روزہ یہ گمبت شریف آپ دیکھ رہے ہیں یہ گمبت شریف جو آپ اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں یہ گمبت شریف فیضی کی ہی تعمیر کی ہوئی ہے یہ گمبت شریف فیضی نہیں بنوایا تھا جیسا کی تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو ناظرین عرص کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو جانکاری دی اور حضرت سید نظام الدین اللہ دیا عرف المعروف حضرت چھوٹے مقدوم صاحب رحمت اللہ تعالی ان کی سوان حیات کے حوالے سے بھی جو مجھے جانکاری مل سکی میں نے آپ کو بتایا یہ پورا آپ ایک کیمپس دیکھیں ایک طرح سے روحانیت کا ماحول ہے اور جس طرح سے بزرگان دین کے آستانوں پر انوار و تجلیات کے بارشیں ہوتی رہتی ہیں روحانیت جو بھی آتا ہے عقیدت مند روحانیت وہ محسوس کرتا ہے تو آج جب میری پہلی بار یہاں حاضری ہو رہی ہے مجھے بھی یقیناً ایسا محسوس ہوا کہ اولیاء اکرام جہاں جہاں بھی آرام فرما ہیں اور بے شک کیوں نہ ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خاص اور مقرب بندے ہوتے ہیں اور ان کا فیضان اکرم ان کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہتا ہے اور جب اس دنیا سے یہ ظاہری طور پر رخصت ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ کا فیضان اکرم جاری رہتا ہے ہمارا خیری ڈاٹ کام کا یہ سفر انشاءاللہ العزیز جاری رہے گا اور ہم آپ سے گزارش یہی کریں گے بہت ہی محبتوں کے ساتھ کہ آپ خیری ڈاٹ کام کو سبسکرائب کریں آپ سبسکرائب کریں گے تو اسی طرح کے جو ویڈیوز ہیں اور خاص طور سے اولیاء اکرام کے آستانوں کے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں گے آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں جا کر آپ اپنی رائے کا اظہار دیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں معاوین محمد حسان رضا اور کیمرہ پرسن محمد شاہان رضا کے ساتھ غفران حمد کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ